بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ دوبارہ انڈیا آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی بچھلے ہفتے دس دن پہلے ہی تو وہ انڈیا میں آئی تھی جب موڈی 3.0 کی سوئرنگ ان سیرونی تھی دو الیکشن کمپین میں موڈی نے اعلان کیا کہ ہم بیلکم کریں گے بات ہے بنگلہ دیش وہ ناپاک عورت جو آپے بیٹھی ہوئی ہے غندار حسینہ واجد اس وقت مکتی بھانی تھی اور آج موڈی سرکار ہیں ان دونوں کی نظریات میں مماسلت تو ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیں اپنی انٹرنل یونٹی پہ توجہ دینی چاہیے جو حالات ہمارے سیاستدان یہاں پیدا کر دیتے ہیں صرف اپنے مفادات کی وجہ سے واقعی وہ صحیح کہتا ہے نا آپ کا جو اندر مرشد بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی میں مجیبور مام بنوں گا وہ بھی تو ملک توڑا اس کے اوپر بھی تو یہی ایلیگیشن دی رہے کہ ملک توڑا تھا باتی صوبہ صوبہ ہیں ان کے ہمارے چار صوبہ ہیں اس کو بھی ہم کنٹرول نہیں کار پائے باتی صوبہ والا وہ ملک ہے انہوں نے دیکھے کتنا کنٹرول کیا دیموکریسی دیکھ لیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس وزیٹ کو جبکہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے کہ آگے کہاں بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے بھارت اور بنگرہ دیش شی جن پنگ تو اس وقت جس حالت میں ہوں گے کیا کہیں اس حالت کا وہ ہی جانتے ہوں گے ایک تو نینسی پلوسی پریزیڈنٹ شی کو للکارنے کے بعد انہوں نے ملاقات کی ہے پرائم انسٹر نیندر موڈی صاحب سے ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپ گین چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر بھارت سے ریلیٹڈ دو دن خبریں کافی گردیس کر رہی ہے اور جس کے اوپر انفیکٹ پاکستانی میڈیا میں باتی بھی ہو رہی ہے جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو خبر نکل کے آ رہی ہے شیخ حسینہ بانگلہ دیش کی پرائم انسٹر پھر سے بھارت آ رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا چونک اس بات سے رہی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی موڈی جی کے سپت گرن سمارو کے اندر آئی تھی اور پھر سے اب ہفتے دو ہفتے کے اندر ہی پی ایم شیخ حسینہ کا انڈیا آنا پاکستانی میڈیا کو کھٹک رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان انڈیا کا ایک ادھیاس رہا ہے تو اس ایک ساتھ جس طرح سے بھی بھارت کے اندر امریکن ڈیلیگیشن اور نینسی پلوسکی پہنچے اور انہوں نے نہ صرف دلائی لاما سے ملکات کی بلکہ انہوں نے وہاں سے جو ایک کھلم کھلا نسانہ ساتھا چائنہ کے اوپر جس پر چائنہ کے اندر سے کافی ریکشن بھی آئی اور ٹھیک اس کے بعد نینسی پلوسکی نے بھارت کے پرائم نیسٹر موڈی جی سے بھی ملکات کی جس کے اوپر بھی پاکستانی میڈیا میں کافی چرچہ ہوئی اور وہ آپ جانتے ہیں کیونکہ چینہ آبیسلی پاکستان کا مہاب ہے چینہ کا انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ سے ریکشٹ ہے کہ پھلک اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے اور اس کے دباکر کی چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو بنگلدیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ دوبارہ انڈیا آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی بچھلے افتے دس دن پہلے ہی تو وہ انڈیا میں آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو جب موڈی 3.0 کی سوئرنگ ان سیرونی تھی تو اس میں موجودی اس کا مطلب ہے کہ نریندرہ موڈی صاحب نے پہلے ہی ان کو انوائٹ کر دیا گیا تھا یہاں اسی وقت ان کو انوائٹ کر دیا تھا کہ وہ آئیں سو بائی لیٹرل کنسلٹیشنز تو انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ there is something important between both the countries اور آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش چو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے strongly particularly in global south کی leadership کے والے سے کچھ عرصہ پہلے 2023 میں ایک global south summit کروائی تھی انڈیا نے اس میں بھی انہوں نے participate کیا تھا یہ آپ سمجھیں کہ بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں بنگلہ دیش کے اندر ان کو بھی facilitate کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ریل لینک کے حوالے سے ہوں پورٹ ریل نائن پروجیکٹ ہوں یا thermal power plant ہو بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں there is a long list of these projects which indians are supporting in bangladesh اور یہ سننے میں آیا کہ نرندرہ موڈی صاحب نے یہ انویٹیشن بھیجیا ان کو یہ state visit ہے یہ عام visit نہیں ہے اور اسی لئے اس کو اس پر معنے پر شاید تھوڑی hype create کی جا رہی ہے اور بڑے پر معنے پر welcome کیا جا رہا ہے گو کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ڈاکٹر جے شنکر تو شریل لنکا میں ہیں شگین ان وہ بھی صبح آ جائیں گے but the question is کہ انڈیا کی جو neighborhood first policy ہے وہ active ہے اور اس سلسلے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو پرائم نیسٹر نرندرہ موڈی نے کوششیں کی کہ شیح حسینہ واجد دوبارہ وزیر اعظم مغلہ دیش کی بنے وہ کوششیں رنگ لہ رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز بڑے انوائڈ تھے کہ اس حکومت سے شیح حسینہ واجد کی حکومت سے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ شیح حسینہ واجد نے i think biden صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ white skin بندے نے مجھے کہا کہ ہمیں ایک port دے دو تو ہم آپ کے ساتھ پھر آپ کے elections کے حوالے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ باتیں آپ کو پتا ہے ہوئی ہوئی ہیں it means کہ انڈیا کا اتنا اثر و اصوح موجود ہے اپنے علاقے میں کہ وہ اگر اپنی مرضی کی leadership چاہتا ہے وہاں پہ تو it means they have to get so much out of that اور ایک اس وقت میں جب امریکہ اور برطانیہ continuously یہ کہہ رہے ہوں کہ بنگلہ دیش کا جو گورنمنٹ ہے وہ credible نہیں ہے free اور fair وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن انڈیا یہ کہتا ہو کہ نہیں جرہا fair ہیں credible ہیں elected ہیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے so انڈیا کو friendly گورنمنٹ چاہیے بنگلہ دیش میں گو کے آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا اوٹ کمپین کے نعرے بھی لگے تھے لیکن وہ اگزاری بات ہے کہ internal matter ہے لیکن پوری دنیا کے سامنے یہ چیز پتا چلی تھی کہ نرندرہ موڈی اور بھارت کی سرکار چاہتی ہے کہ وہ power میں آئے اگر میں وہاں پہ حزینہ واجز نہ آتی وہاں خالدہ زیا کی پارٹی آ جاتی تو کیا implications ہونی تھی ظاہری بات ہے جو کچھ نرندرہ موڈی اچھیب کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ ہوتا ایک تو نینسی پلوسی کی للکار کے بعد پریزنڈ شی کو للکارنے کے بعد انہوں نے ملاقات کی ہے پرائی مینسٹر نرندر موڈی صاحب سے اس وقت جس حالت میں ہوں گے کیا کہیں اس حالت کا بھائی جانتے ہوں گے مطلب کہ نینسی پلوسی جو کہ سپیکر رہ چکی ہیں امریکہ کی اور بڑی ایک سیزن پولیٹیشن لومیکر تو انہوں نے جس طرح اگر یہ کہیں کہ دھجیاں بکھر دیں تو غلط نہیں ہوگا مطلب کیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی سٹیٹنگ پریزیڈنٹ آف چائنہ کو انہوں نے کہا you will be gone یہی کائنا انہوں نے کہ you are gone کے سی جن پنک اور جو دلائی لامہ ہے جو اس کی لیگیسی ہے ان کی وہ ہمیشہ رہے گی یہ امریکہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی ہے چائنہ کے لیے اور چائنیز پریزیڈنٹ کے لیے اور دلچسپ بات اس کے بعد ایک اور یہ ہوئی پرائی مینسٹر نرندر موڈی نے ملاقات کی ہے امریکن ڈیلیگیشن سے اور نینسی پلوسی صاحبہ سے کیونکہ اصل میں یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے شی جن پنک کے لیے چائنہ کے لیے کہ اب جو ہے وہ ایسا نہیں چلے گا اور آپ کہیں انویڈ نہیں کر سکتے اور تم یہ کر رہے ہو ہمارے خلاف تائیوان کو تھمکی دیتے ہو تم ادر یہ کر رہے ہو تم رشیہ سے مل رہے ہو تم یہ کر رہے ہو تو اب دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ میسیج ہے شی جن پنک کو انڈیا میں کھڑے ہو کہ وہ چائنہ کو بقاعدہ ان کے ڈپلومنٹس وارم کر رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ پریزیڈنٹ شپ زیادہ دیت نہیں چلے گی بہت تی صوبہ صوبے ہیں ان کے ہمارے چار صوبے ہیں اس کو بھی ہم کٹرول نہیں کار پائے بہت تی صوبہ والا وہ ملک ہے انہوں نے دیکھے کتنا کٹرول کی ہے دیکھ لیں ورلڈ لارجیس ڈیموکریٹی پاکستان میں انڈسٹری تھی آٹو انڈسٹری تھی روسی آئی ٹی کا بہت زیادہ ایک چوارم آیا تھا ایک بھوم آیا تھا ایک دم سے لوگ پیشے چلے گیا ہوئے ہیں جیسے ٹیک ٹائل ہے ٹیک ہے انڈسٹر میں کہی میرے ریپسل سالے کوئی تعلق والے بنے ہیں کہ جو دہاں سے لوگ شیفٹ کر گیا بنگلہ دیشیا انڈیا چلے گیا ہے